ایک ورکشاپ ہم نے کرائی ہے یہ ورکشاپ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کیونکہ نائن کے کورس میں چینج کی گئی ہے جو ہمارے آٹھ سو پچاس نمبر میٹرکولیشن کے ہوتے تھے اب ان کو بڑھا کے گیارہ سو کر دیا گیا ہے کچھ ایسے سبجیکٹ ہے جسے فیزکس اور کیمسٹری یہ پہلے میٹرک میں پڑھائے جاتے تھے اب یہ آدھے نائن میں اور آدھے میٹرک میں ہوں گے تو اس کی وجہ سے نئی سکیم آف سٹڈی ایک طرح سے رائج ہو گئی ہے تو ہمارا خیال ہے تھا کہ ہم ایک موڈل تمام اسدازہ کی ڈیمانڈ تھی کہ ایک موڈل پیپر دیا جائے تاکہ ہم پیپر کس طرح سے سیٹ ہوگا تمام اسکول جو ہے اس بارے میں فکر مند تھے تو کافی دن سے یہ پریکٹس جاری تھی کہ استاد اسدازہ کرام نے وہ موڈل پیپر بنائے لیکن آج اور کل دو دن اب ان کا ورکشاپ ہوگا تاکہ یہ ڈیلیبریٹ کر سکیں اچھی طرح سے بحث و مباعثہ کر سکیں اور پھر اس کے بعد اجرا کریں گے انشاءاللہ ہم موڈل پیپر کا یہ آسانی ہو جائے گی تمام بچوں کو اور تمام اسدازہ کرام کو کے کوسٹن کس حساب سے سیٹ ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے بہت سارے اچھی اسدازہ کی تجویز بھی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب اپنے پیپر پیٹرن کو روٹ لرننگ سے کریٹیکل تھنکنگ کی طرف لے جائیں اور ڈرائیوٹ کوسٹن دیں تاکہ ہمارے بچے کچھ سیکھ سکیں کچھ پڑھ سکیں اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ کچھ نیو انیشیٹیو بھی بورڈ لینا چاہ رہا تھا کہ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ اگزام میں یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ایم سیکیوز کا پورشن ہے اس کو او ایم آر پہ شفٹ کر دیں تاکہ وہ ہیومن ایرٹ سے بھی نکل جائے اور ٹیچرز کے ساتھ چیک کرنے کے دوران ان کے جو ہے وہ تھوڑا سا کاپی چیک کرنے میں جو وقت لگتا ہے تو ان کی کنسٹریشن ان کو اس چین کو طرف رہ جائے ایم سیکیوز سے وہ ان کو ایکسکلوٹ کر دیں اس کے علاوہ ہماری یہ بھی ہم نے انیشیٹیو شروع کر دیا ہے کہ ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں کمپیٹرائزیشن کر رہے ہیں کہ جو ایوارڈ لیسٹ ہے وہ کمپیٹر پر انٹرڈ ہو تاکہ ٹیچر جب ہاتھ سے کوڈ نمبر لکھتے ہیں ایوارڈ لیسٹ پہ تو اس پہ بھی کئی کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ڈیٹر انٹی آپریٹر بھی کر سکتے ہیں ہمارا استاد سے بھی ہو جاتی ہیں اور بیک ریفرنس بھی بچے غلط لکھ دیتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو ہم کمپیٹرائز کرنے ہیں اور ہاپفولی انشاءاللہ جو بھی ہمارے ریسورسز ہیں اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بہتر سے بہتر ہو اور اس قسم کے ورکشاپ ہمارے پچھلے سال بھی کیے تھے اس سال کیا ہے کرونا کی وجہ سے اور ایک اور چیلنج کا سامنا یہ ہے کہ اب دس جنوری تک جو ہے وہ اسکول اور کالجوں میں تو باقاعدہ تعلیم نہیں ہو سکے گی تو اس لیے ہمارے پاس سیشن اور شارٹ ہو جائے گا تو ہمیں مزید محنت کی ضرورت ہے اور امید ہے کہ ہمارا امتحانی شیڈول تھوڑا سا آگے چلا جائے تاکہ اتنا وقت بچوں کو مل جائے کہ وہ پڑھ سکیں کیونکہ لازٹ ہیئر جو ہے جو اس وقت میٹرک ہے اور انٹر کلاس ہے یہ وہ کلاس ہیں جنہوں نے نائن کا اور فسٹر کا امتحان نہیں دیا تھا تو ہمارے پاس اب جو میٹرک ہے اور انٹر ہے اس کا کوئی بیک ریفرنس نہیں ہے کہ وہ اس کا پیرویس ریکارڈ کیا ہے تو اس لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سارے ستازہ سے ریکیسٹ کی ہے کہ آپ اس طرح پیپر بنائیں اور جلد ہی جلد اس کو جو ہے نا وہ پبلک کر دیں اور اس کو پرنٹ کر دیں تاکہ بچے جو گھر بیٹھیں جو آسطہ زکرہ میں وہ آن لائن بھی اسے استفادہ کر سکیں